بلکم بیک ناظرین پروگرام پر جانے سے پہلے کالرز کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے میں چلوں گا دوبارہ قبلہ کی جانب کہ جو قدبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا جس پہ ہم پولیس رات تک پہنچے تھے تو میں چاہوں گا کہ جب تب کوئی اور قول ہمارے پاس کسی شرعی حوالی سے نہیں آتی اس کو جان جاتے ہیں جی شکریہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا جس کو معروف ہے یہ خطبہ خطبہ شعبانیہ اس کو کہا جاتے ہیں جو کہ رسول پاک نے ماہ شعبان کی آخری ہفتے میں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس خطبہ کو ارشاد فرمایا تو اس میں فرما رہے ہیں لوگوں ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکت اور رحمت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں فرما رہے ہیں کہ وَذْكُرُوا بِجُوْئِكُمْ وَأَتَشِكُمْ فِيْهِ جُوْئَيَوْمِ الْقِیَامَةِ یعنی یاد کرو اس مہینے میں قیامت کی بھوک اور پیاس کو چونکہ آدمی روزہ رکھا تو بھوک اور پیاس تو لگتی ہے تو جب بھوک اور پیاس لگے تو پھر قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لو اور میں یہاں تک پہنچا تھا کبھی قیامت کی پچاس زار سال کا دین ہے تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم شامل عال نہ کرے ہمارے صرف حساب لینے کے لیے کھڑا ہی کر دے بس کبھی قیامت جب تک بھرپاہ ہے بھی کھڑے رہو مثلن مثلن کہہ رہو تو وہ پچاس زار سال کا دین ہے پچاس ہزار سال کا دین ہے ایک دن تو ہر ہر چیک پوسٹ پہ لوگ گھڑے ہوں گے اپنا اپنا حساب دینا ہے اور وہ جو ہے نا جی پول سرات وہ کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کے اوپر وہ بنائی گئی ہے پول سرات اور اس سے گزر کے جانا ہے جس نے بھی جانا ہے اور نیچے جانا ہمیں تو جی میرے خواہد میں کٹ گئی تو جو پول سرات اس کے لیے علماء کرام نے بعض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ساڑھے تین ہزار سال کا راست ہے ساڑھے تین ہزار سال کا وہ راست ہے چونکہ پچاس ہزار سال کا دین ہے تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے چیک پوسٹیں اور ایٹمیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں نعوذ باللہ سلام علیکم تعظیم نقوی لنڈن سے بول رہا ہوں میں بھائی کون ساتھ تعظیم نقوی لنڈن سے تعظیم نقوی صاحب کشاندیت کہتے ہیں فرمائی قبلہ کے بیشت مد میں بہت بہت سلام میرا قبلہ کی جو گفتگو ہو رہی ہے اسی سے متعلق میرا ایک سوال ہے یہ سنا گیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا قیامت کے روز کہ سیدھے ہاتھ کے عمال اور الٹے ہاتھ کے عمال اور جس کے سیدھے ہاتھ کے عمال ہوں کے زیادہ تو وہ جنت میں جائے گا تو قبلہ سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ کے عمال ہیں اور پہلا سوال کہ سیدھے ہاتھ میں عمال زیادہ ہیں الٹے ہاتھ میں کم ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جس میں الٹے ہاتھ میں جو گناہ ہیں اس میں اگزمشن ملتے گی ایک بات دوسری بات یہ کہ ولایت محمد والے محمد سیدھے ہاتھ میں ہوگا تو اس کا وزن کیا ہوگا اگر مثال کے طور پر ولایت محمد والے محمد یقیناً پی جاتا ہوگا تو اس کا کیا وزن ہوگا اور اس کا عمالوں پر کیا اثر پڑے گا اس پہ ذرا روشن ڈال دیجئے گا مجھے دعا میں آ رہا ہے یہ تو ظاہر قیامت کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا ہے چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمال اس کی کتاب دے دی گئی تو پھر وہ اپنی کتاب کو پڑیں گے چیک ہے اچھا تو جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملی اس کی نجات ہے اور جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب ملی اور اس کی اس کے لیے مشکل ہے چیک ہے تو یہ جو ایسا نہیں ہے کہ ایٹ ای ٹائم کچھ کتاب یا کچھ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا کچھ بائیں ہاتھ میں دیا جائے ایسا نہیں ہے یعنی خود نامہ عمال جب دیا جا رہا ہے جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا تو وہ سمجھے کے میرا بیڑا پار ہے اور جس کے بائیں ہاتھ میں مل گیا یا گردن میں عویزہ کر دیا گیا تو اس کے لیے مشکلات ہیں تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آدھا نامہ عمال لدائیں آدمی آدب بائیں میں ایسا نہیں اور دوسری جو بات یہ ہے کہ ولایت امیر المومنی علیہ السلام اور باقی آئمت ہار کی ولایت کا جو پوچھا جائے گا اور اس سے جو آیت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے انہم مسئولون ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مختلف چیک نماز روزہ سب چیک پوچھوں پہ کامیابی سے آگے بڑھی جا رہے ہیں تو اب ان سے کہا جائے کہ ابھی روکو ایک فائنل سوال تمہیں کیا جائے گا تو وہ کون سا سوال ہے وہی ولایت علیہ السلام اور پھر یہ بھی ہے کہ جو پلسرات ہے اس سے بھی وہی گزر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مولا کائنات علیہ السلام کے ہاتھ کا پروانہ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ گزر سکے گا اور پلسرات کے ہم بات کر رہے تھے کہ پلسرات جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں ساڑھے تین ہزار سال کا راستہ ہے اب کچھ لوگ ہوں گے اس کو جو بیلی کی رفتار کی طرح ایک لمحے میں اس کو پار کر جائیں گے چونکہ بیلی کی رفتار جو دنیا میں جو ہے ایک لاکھ چیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ مثلا جیسے گوڑے پہ بیٹھیں ایسے جائیں گے کچھ ہیں کبھی اٹھیں گے کبھی گریں گے کبھی پھر اٹھیں گے ٹھیک ہے تو نیچے آگ جل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی تپش پڑے گی نا تو کچھ ہے جن کو آگ بہت ہی تو پہنچ لے گی اور کچھ ایسے ہیں کہ ان سے کہے گی آگ جلدی سے گزریے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے یعنی ان کی اپنی ایک نورانیت اتنی ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بھی بجانے پر یعنی اسرائیت رکھتی ہے تو یہ چیزیں ساری موجود ہیں روایات میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو اس میں بھوک اور پیاس لگے گی تو بھوک اور پیاس جب لگے تو یومِ قیامت قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو فرمایا وَا تَصَدَّقُ أَلَا فُقْرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ اور صدقہ دو اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو اور اس میں بھی کہا گیا اپنے فقیروں اور مسکینوں کو اس سے بھی آپ یہ جان لیں کہ جب صدقہ دینا ہے خیرات دینا ہے تو پہلے اپنے فقیروں کو دیں اور ایک دفعہ ہوتا ہے جیسے بڑے دور دراز ملک میں بھی فقیر ہیں اور اپنے ملک میں بھی فقیر ہیں یا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں بھی کوئی فقیر ہیں بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں تو کوئی فقیر نہیں ہے مثلا کیا ہوتا ہے فقیر وہ ہوتا ہے فقیر جو ہے اس کی کیا تعریف ہے فقیر وہ ہے جس شخص کے پاس سال بر کا خرچہ موجود نہیں ہے وہ فقیر ہے مثلا ایک شخص جو ہے فرض کرو پندنہ ہزار پاؤنڈ سے مثلا اس ملک میں بھی رہتے ہوئے متوسط گزارہ ہوتا ہے اور اس کی آمدنی ساری مثلا دس ہزار ہے تو یہ جو باقی ہے پانچ ہزار وہ کبھی کرزہ پکڑتا ہے کبھی ادھر باگ کبھی ادھر باگ بڑی مشکلات سے زندگی گزار ہے تو وہ فقیر ہے بھائی اور اس کی آپ اس ملک میں مدد کر سکتے ہیں یعنی ابھی یہ چیز بنا رہی گئے ابھی یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں تو بس جہاں بھی بیجنے پچھلے ملکوں میں ہی پیسے بیجیں اس کو کہتے ہیں فقیر کہ جس کا سال بر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور نہ کوئی ایسا ذریعہ آمدنی ہے کہ جس سے توقع ہے کہ وہ ہو جائے گا اور ایک ہے مسکین مسکین وہ ہے کہ جس کا بچارے کا پورے سال کی بات نہیں ہو رہی نہ بھی نہیں پورا ہو رہا یعنی مثلا دس دن بھی صحیح طرح نہیں گزرتے یعنی فاکے ہیں کبھی دو دن ملتا ہے کوئی دو دن فاکا ایک دن فاکا ایسے بھی لوگ اس کو کہتے ہیں مسکین تو یہ کہا گیا ہے کہ تصدق کرو اپنے فقراء پر اور مساکین کے لئے وَوَكِّرُو كِبَائِرَكُمْ اور توقیر کرو اپنے بزرگوں کی اپنے بڑھوں کی رسپیکٹ کرو وَرْحَمُوا سِغَارَكُمْ اور اپنے چھوٹے بچوں پر وَرْحَمُوا رَحْم کرو شفقت سے پیچھاؤ وَسِلُوا اَرْحَامَا کم اور سِلَحَمْ رَحْم کرو اپنے عزیزوں کے ساتھ اب یہ اس کو میں سمجھاتا ہوں وَسِلُوا تو وَسِل کرنا تو تجھوڑنا ٹھیک ہے تو سِلَحْرَحْمِ جب ہم کہتے ہیں سِلَحْرَحْمِ کا مطلب ہے کہ یعنی آپ کے وہ رشتہ دار جو کہ ایک ہی ماں باپ سے یا ایک ہی دادہ دادی سے وجود میں آئے ہیں چونکہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ ماں کے شکم سے وہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو اس رحم سے نکلے ہوئے افراد ہیں ان کے درمیان آپ جوڑنے ہیں تو بس جو بہن ہیں بھائی ہیں اسی طرح وہ دادہ دادی کی اولاد جو ہیں تو یہ جو یعنی ایک ہی شکم سے باہر آئے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے وَسِلُوا اَرْحَامَكُم جو رحمی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ سلح رحمی کرو تو یہ سلح رحمی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ کم سے کم یہ ہے کہ بھئی آپ کا رابطہ ان سے ہونا چاہیے ٹیلی فون ہی کر لیں آپ دوسرے ملک میں رہتے ہیں کم مسکم سن اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کو ضرورت ہے کچھ چیز اس کو کہا گیا ہے کہ اول خیش بعد درویش پہلے اپنوں کو اور بعد میں بیگانوں کو تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تو بڑھ بڑھ کے خیرات دے رہے ہوتے ہیں تو ان کی بہن بھائی ہیں وہ بچارے گربت میں زندگی گزارے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ اپنے جو تمہارے رشتدار ہیں رحم والے ان کے ساتھ صلح رحمی کرو وَحْفَذُوا عَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو روزہ رکھ کے تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی روزہ تو رکھ لیا اب یہ ہے کہ بھئی فوش بھی دے رہے ہیں عقیبت بھی کر رہے ہیں اور گانے بھی سن رہے ہیں اور اسی طرح چونکہ روزہ جو ہے وہ معصومین نے فرمایا کہ روزہ جو ہے تمہارے پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے زبان کا بھی روزہ ہو کسی کی گیبت نہ کرو کسی کو فوش نہ دو آنکھوں کا بھی روزہ ہو یعنی کیسا منظر بھی نہ دیکھو کسی غیر محرکوں بھی نہ دیکھو جن چیزوں کو حرام قرار دیئے گئے ان کو نہ دیکھو کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ نہ گیبت سنو ٹھیک اور نہ گانے سنو نہ اس طرح کی موسیقی جو حرام ہے وہ بھی نہ سنو اور اسی طرح ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرو تو انسان کے جو عزاؤ جو آ رہے ہیں وہ بھی روزہ کی حالت میں ہونے چاہیے یہ حقیقی روزہ ہے تو کہا گیا ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو وَغُزُّ أَمَّا لَا يَهِلُّ النَّذْرُ عَلَيْهِ اور بند کرو اپنی آنکھیں چیز سے جس کا دیکھنا جارز نہیں ہے جو حرام ہے جس کا دیکھنا آپ کے جارز سے کال میں لے جی تو اگلہ ہے جملہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ اسی طرح اپنے آنکھوں کو بند کرلو اور اسی طرح لَا يَهِلُّ اِسْتِمَعَ عَلَيْهِ أَسْمَاءَكُمْ جن چیزوں کا سننا جائز نہیں ہے ان سے اپنے کانوں کو بند کرلو کان نہ دو اس کی طرف وَتَحَنَّنُوا عَلَا اِتَامِ النَّاسِ اور کہا گیا ہے کہ لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو ان کی دیکھ بال کرو یتیموں کی یتحنن عَلَا اِتَامِكُمْ تاکہ اگر تم بھی دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بچے بھی یتیموں تو پھر معاشرے میں اگر یہ رسم پڑی ہوئی ہے سارے کر رہے ہیں کام یتیموں کی دیکھ بال کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانا تو ہر ایک نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی وقت جائے جب اولاد جوان ہو جائے شادی کے قابل ہو شادی کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جوانی کے حال میں بھی کوئی جا سکتا ہے تو اگر آپ دوسروں کے یتیموں کی دیکھ بال کرو گے لوگوں کے یتیموں کی تو پھر آپ اگر ایسا ہوا کہ پھر آپ کے بھی یتیموں کی لوگ دیکھ بال کریں یہ مجھے ریت پڑے یہ مطلب جی وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ مِن زَنُوبِكُمْ اور توبہ کرو اللہ تبارکتالہ سے اپنے گناہوں کی اب یہاں پر توبہ کی بات آئی تو توبہ کے مطلق بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہا گیا ہے توبہ کرو توبہ جو ہے تابہ سے ہے تابہ تابہ کے مادے سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا واپسانا جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جو اللہ کی طرف جا رہا ہے ہر بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحْرَا ہر کوئی اس کی طرف ہی جا رہا ہے خواہ چاہے چاہا نہ چاہے جا اس کی طرف ہے ٹھیک ہے کیا بات اچھا اور اگر جا رہا ہے سرات مستقیم پر تو بہت اچھی بات ہے کامیاب ہو جائے گا لیکن جب گناہ کرتا ہے بندہ تو پھر سرات مستقیم سے انحراف کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے مانچسٹر سے لندن جانا ہو تو مثلا درمیان میں ایم سیکس پر ایم ون آتی ہے تو جو ہی آپ کسی جو صحیح راستہ ہے اس سے مڑ کے دوسرے والے طرف ہو جائیں گے تو آپ کو پلٹنا پڑے گا اگر آپ نے لندن جانا ہے تو آپ کو پلٹنا پڑے گا اس راستے کی طرف آنا پڑے گا جو لے کے جاتا ہے لندن کی طرف تو اسی طرح ہے کہ جو سرات مستقیم ہے اگر انسان گناہ کرے تو اس سے انحراف کر جاتا ہے تو پھر اس کو پلٹنا دوبارہ واپس آئے جب تک پلٹے گا نہیں اس وقت نجات نہیں ہوتی تو اس لیے کہا گیا ہے کہ توبو الاللہ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ ٹھیک ہے اور گناہوں کی معافی مانگو منزنوب اکم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور واپس آج جی فرمائے میکنہ بہت خوبصورت مثال دی کہ ہر آدمی جا خدا ہی کی طرف رہے جائے اس کا شعور رکھتا ہو کیونکہ پلٹنا تو ظاہری بات ہے لیکن یہ ہے کہ جب پلٹے گے سرات مستقیم کے راستے سے ہوتے ہوئے اللہ کے پاس پلٹیں گے تو مثلا بلا تشبیح یعنی اللہ کے چونکہ اللہ تو ماورا ہے جسمانیہ سے میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایک آدمی اس کے جنت ایک آدمی دو زک ہے مسئلہ ٹھیک ہے تو اب جو جا رہا ہے کہ سرات مستقیم کے طرح جائے گا تو وہ جننت اس کے استقبال کر رہے ہیں تو اگر برے دوسرے راستے جائے گا تو جنت جو ہے وہ اللہ کی وہ رحمت کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کی کاھر و غضب کا مظہر ہے تو لحاظتہ اگر انسان جو ہے وہ سردہ راستے پہ جائے گا تو جنت ہے اور دوسرے راستے جانا تو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جائے گا نہیں نہیں کہیں گن مونے والا نہیں ہے جانا اللہ کی طرف ہے ہر بندے نے جانا ہے لیکن وہ سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ اور اس آیت کو بھی سمجھتے ہوئے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف جانا ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے اور جو بھی ہمارا اللہ کی طرف اور اصل میں چونکہ جو اصل مال جس کا ہوتا ہے اس کی طرف پلٹ رہا ہی پلٹ رہا ہے تو ہم مالک نہیں ہیں مالک اللہ ہے ہم اس کی ملکیت میں تو یہ ملکیت جو ہے وہ پلٹ نہیں ہے اللہ نے یہاں جو ہمیں زندگی دی ہوئی ہے یہ کامانت ہے ٹھیک ہے اس دنیا میں تو لازہ جانا اللہ کی طرف ہے ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب فرمایا گیا ہے اس خطبے میں خطبہ شعبانیہ میں ورفہو الیہ ایدیکم بلند کرو الیہ اللہ کی طرف ایدیکم اپنے ہاتھوں کو اچھا کب بلند کرو فی اوقات سلاتکم جب تم نمازیں پڑھتے ہو تو بہترین وقت ہے دعا کرنے کا تو نماز پڑھ کے بھاگو نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھی اور چل دیئے ابھی مثلا کیا ہے مثلا افتاری کرنے ہی ہے بھاگنے تو بھرما نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے بہترین اوقات جو ہیں دعا کے تو وہ کہا گئے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرو دعا کے لئے کیوں فَإِنَّهَا أَفْزَلُ السَّاعَاتِ کیونکہ یہ گڑھییں جو ہیں نماز کے وقت کے اوقات یہ بہترین وقت ہے تمہاری دعاوں کے قبول ہونے کے کیوں يَنْظُرُ اللَّهِ عَزَّبَ جَلَّهِ فِيهَ بِرْرَحْمَةِ اس وقت نماز کے اوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرتا ہے کونسی نظر رحمت کی نظر رحمت کی نظر الہ عبادہی اللہ نمازوں کے اوقات میں اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اس کے بعد ہے يُجِبُهُمْ اِذَا نَاجَوْهُو اور وہ اجابت کرتا ہے جب وہ اس سے نجوا کرتے ہیں جس کو چھپکے چھپکے پکارتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیتا ہے وَيُلَبِّهِمْ اِذَا نَادَوْهُو اور لبے کہتا ہے جب وہ اس کو ندا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تبارت والا اوقاتِ صلاحات میں وہ نظرِ کرم کرتے ہیں نظرِ رحمت کرتے ہیں اور بندوں کی طرف نظر کر کے ان کا جواب دیتا ہے ان کی دعاوں کو مسجاب کرتا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَيُعْتِهِمْ اِذَا سَعَالُوْهُ اور وہ عطا کرتے ہیں ان کو جب وہ سوال کرتے ہیں اس سے یہ نماز کے اوقات وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعُوْهُو اور جب اس کو دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ مستجیب یعنی استجابت کرتے ہیں اب یہاں سے یہ تو ہوگی بندے کا اپنا اب آگے بات آئیے ایوہ الناس ان انفسکم مرہونتن بعمالکم اے انسانوں تمہاری جو ہیں نفوس تمہاری جانے وہ تمہارے آمال کے مرہون منت ہیں یعنی گروی رکھ گروی کا کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ نے کسی سے کرزہ لیا تو اس نے کہا بھائی میرے ایسا کریں کہ کوئی چیز گروی رکھے جائے بینک بھی بعض دفعہ مکان گروی رکھ لیتے ہیں کرزہ دیتے ہیں تو مکان لکھوال دیتے ہیں اتنی مدت میں اگر تو کرزہ نہیں دیا تو ٹھیک نہیں تو مکان وہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو مکان گروی رکھ لیتے ہیں تو اب یعنی اس کو چھڑانا کیسے ہے وہ کرز دینا پڑتا ہے تو پھر ہی چھڑایا جاتا ہے تو کہا گیا تمہاری جانے جو ہیں وہ تمہارے آمال کی گروی ہے ٹھیک ہے تو جانوں کو چھڑانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا نفوس کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لئے کرنا پڑے گا کہ آمال کرنے پڑیں گے عمل کرنے پڑیں گے اور پھر فرمایا کہ فَفُقُوحَا تو پس اپنے نفسوں کو آزاد کروالو آزاد کروالو اچھے کیسے آزاد ہوں گے بِاِسْتِغَفَارِكُمْ تمہارے استغفار کرنے سے ہی آزاد ہوتے ہیں وَا زَهُورَكُمْ سَكِيلَتُن اور تمہاری پشتیں یہ ظاہر کہتے ہیں پشت کو زَهُورَكُمْ سَكِيلَتُن تمہاری پشتیں جو ہیں نا وہ بڑی وزن کی وجہ سے وہ کیا سکیل ہو گئی ہیں جنہی گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پشتیں جھکی جا رہی ہیں کچھ بار ہیں انسان کے پر ہاں جو کس سے ہے مِنْ اَوْزَارِكُمْ تمہارا جو وزن ہے نا گناہوں کا اس کی وجہ سے تمہاری پشتیں جھکی جا رہی ہیں مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے نا آدمی نے سر پر اٹھا لیتا ہے وزن وہ بعض دفعہ یہ ہے کہ وہ ایسے پیچھے اکثر لوگ جو ہیں نا پشت کے اوپر بوری دانوں کی آٹو کی جو چیزیں اپنی پشت پر اٹھاتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہاری پشتوں کو وہ جھکائے جا رہا ہے میرے خیال میں بھی کچھ ٹائم ختم پر ہے مختصر سی کال لے سکیں گے اسلام علیکم وَعَلَيْكُمْ اسْلَام جی بیٹا آپ کو نہیں جی تو ایک آدھا جملہ اور میں بلکو بلکو ختم کر رہے ہیں جی جی تو فرمایا گیا ہے کہ تمہاری جو کمریں ہیں وہ تمہارے گناہوں کے وزن سے جھکی جا رہی ہیں فَخَفِّفُوا اَن يُرَوِّعَكُمْ بِالنَّارِ تو وہ کیا کرو ان میں تخفیف کرو تقوی اور وراء اور اس سے تو یعنی جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تقوی اختیار کرو وراء اور اس سے یوم یکوم الناس لرب العالمین یعنی جب تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے جی جی اسلام علیکم فَالَكُمْ بِالنَّارِ میں اینڈ نہیں کرنا پر میں سوچتا ہوں کہ میں لائیو کال کرسکو ایشیوں پر جی آپ لائیو ہیں بیٹا کہنا کہا جاتے ہیں جی آپ لائیو ہیں بچے ہیں جی تو جی تو اگر ہم چند منٹ ہیں تو ہم وہ روزے کی دعا پڑھنا ہے پھر ختم کریں کہ یہ کرنا ہے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جی تاکہ وہ جو کہا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا مانگو تو اس دعا کو پڑھنا مستحب ہے اس دعا کو ہم پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بلکو چھیک ہے کیونکہ ہمارے پرگیام کے ٹائم بھی اب زیادہ اچھی نہیں تو بہترے کے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللذی لئیسا کمیس لہی شیع وہو السمیع البصیر وہاں شحرون اظمتو و کرمتو و شرفتو و فزلتو ولی الشھور وہو شحر اللذی فرستا سیامہو علیہ وہو شہر رمضان اللذی انزلتا فیہے القرآن حدل لناس و بینات من الخدا والفرقان و جعلتا فیہے لیلتا القادر و جعلتا خیرہ من الف شہ و یازل من و لا یمن حلیک منع علی بفقاک رکبتی من النار فی من تمن حلیک و ادخل لیل جنہ برحمتک ارحماللہمین اللہ مصرح محمد و آل محمد بہت شکر گزاریں کہ آپ نے اپنا قیم پر ٹائم جو ہے وہ فیدہ ٹیلیویزن کو دیا اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کو ہم اختلاف کی طرف لے کر جائیں گے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام افطار و ادھائیت منچسٹر اسٹوڈیو سے اور ملیں گے آپ کو دوبارہ سہری کی ٹرانسوشن میں انشاءاللہ جب تک کے لیے مجھے اور قبلہ اللہ محاصلیت فیدہ حسین بخاری صاحب پر اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ